سورة البقرہ معنی بیان کرتے ہیں تو تقوی کا سیغہ علامہ زبیدی ہنفی جو پچھلے درست میں بیان کیا تھا وہ بیان کرتے ہیں اور علامہ راغب اسفہانی لکھتے ہیں کہ کسی درانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اور کبھی خوف کو بھی تقوی کہتے ہیں اور اس کا شرعی معنی ہے کہ گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا اور یہ ممنوعہ کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے اور کامل تقوی تب حاصل ہوتا ہے جب انسان مشتبہات کو بھی چھوڑ دے وہ جو تیزیں ڈاؤٹفل ہیں ان کو بھی چھوڑ دے تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا صحیح بخاری کی روایت تو تقوی کے پھر آگے مراتب ہوتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العراف میں جس پس جو لوگ گناہوں سے باز رہے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے نیکیاں تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اسی طرح سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اور اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے اور پھر فرماتا ہے سورة زمر میں اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ جنت کی طرف گروہ گروہ بھیجے جائیں تو المفردات پیج نمبر 530 اور 531 یہ تفصیلاتی ہے اب تقوی کے ترمنالوجی میننگ جس کو استلاحی معنی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اللہم امیر سید شریف نے تقوی کی جو تعریف لکھی ہے وہ یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نفس کو ایسے کاموں سے روکنا جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا یہ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقوی ہے اللہ کے معصیت سے خود کو محفوظ کرنا یہ تقوی ہے عذاب شریعت کی حفاظت کرنا تقوی ہے ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا یہ تقوی ہے اسی طرح ایسی چیزیں جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دینا یعنی وہ نفسانی خواہشات جو رب سے دور کر دیتی ہے ممنوعات میں سے ہیں ان سے دور رہنا تقوی ہے تم اپنے نفس میں اللہ کے سوا کسی کو نہ دیکھو یہ تقوی ہے تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو یہ تقوی ہے ما سوا اللہ کو ترک کرنا تقوی ہے یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہر شئے کو ترک کر دینا وہ تقوی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولاً اور فعلاً اقتداء کرنا تقوی ہے کتاب التعریفات کے پیچ 39 پر اللامہ میر سید شریف نے تقوی کو یوں ڈیفائن کیا ہے آجائیں اللامہ قرطبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تقوی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تو الجامع الحکام القرآن کی جلد ایک صفحہ 161-162 پر آپ لکھتے ہیں کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آر بنا لینا اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک عامال اور پرخلوص دعاوں سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے اسی طرح آپ لکھتے ہیں کہ ذر بن جائش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک دن فرمایا کہ لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں یا متقی ہوں پھر ایک دن کہا کہ لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہوں یا متعلم ہوں ابو یزید بستامی نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لئے ابو سلیمان دارانی نے کہا کہ متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکال لی گئی ہو ایک قول یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے اور نفاق سے بری ہو ابن عطیہ نے کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ فاسق بھی اسی طرح ہوتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں تو پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے پائنچے اوپر اٹھائے اور ان سے بچ کر نکل آیا حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ یہی تقوی ہے حضرت ابو دردہ نے کہا کہ تقوی ہر قسم کی خیر کا جامع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ نے اولین اور آخرین کو وسیعت کی تو الجامل الحکام القرآن جلد ایک صفحہ 161-162 پر امام قرطبی نے تقوی کو یوں ڈیفائن کیا ہے تو the bottom line is کہ نیک کاموں میں لگنا برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رہنا اللہ کی رضا کے متلاشی رہنا اللہ کو راضی کرنے کے راستے ڈھونڈتے رہنا اور توبہ استغفار کرنا اور ہر عمل اللہ کے لیے کرنا اپنے دل سے ان شہفات کو نکال دینا کہ جو دنیا پرستی میں ہے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا نفاق سے اپنے آپ کو بچانا فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچانا تو گویا یوں بچا بچا کہ خود کو چلنا کہ گویا کانٹوں والی زمین ہے اور کپڑے پھٹےنا اچھا امام راضی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کیا ہے تو آپ نے پھر اس کے اوپر قرآن کریم کی کئی آیات کو تفسیر کبیر کی جلد ایک میں جمع فرماتا وہ میں آپ سے اب سکر کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے بچ جائے آپ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی ہے یا نہیں حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پاسکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو یعنی کہ وہ ڈاؤٹفول چیز ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں تقوی سے مراد خوف خدا ہے کیونکہ اللہ نے سورة النساء اور سورة حج کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ یا ایوہا ناس تقو ربکم دونوں صورتوں کو ایسے ہی سٹارٹ کیا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو تو آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی تقوی سے مراد کیا خدا کا خوف ہے اور اسی طرح سورة الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے ہم قوم نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرت اور پھر اسی بات کو سورة الشعراء میں حضرت حود علیہ السلام نے بھی کہا کہ اِذ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ حُودٌ أَلَا تَتَّقُون اسی طرح سالح علیہ السلام نے بھی کہا اسی سورہ مبارکہ میں اِذ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُون اسی طرح لوت علیہ السلام نے بھی کہا اِذ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتٌ أَلَا تَتَّقُون اسی طرح شعب علیہ السلام نے بھی کہا اِذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُون اسی سورہ مبارکہ میں ہر نبی نے یہی کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے اور سورة العنقبود میں آتا ہے اور ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور اسی طرح سورة عالمران میں آتا ہے کہ تقو اللہ حق کا تقاتی اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو ہر جند کے تقوی خشیت الہی کا نام ہے لیکن قرآن میں تقوی توحید پر ایمان توبہ اطاعت گناہوں کا ترق معاصیت کا ترق اور اخلاص کے لیے ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر سورة الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے انہیں کلمہ توحید پر مستحکم کر دیا سورة العراف میں فرماتا ہے اور اگر بستیوں والی ایمان لے آتے اور توبہ کرتے پھر سورة النحل میں فرماتا ہے لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سو میری اطاعت کرو سورة بقرہ میں فرماتا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو پھر سورة الحج میں فرماتا ہے اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ دلوں کے اخلاص سے ہے اور تقوے کا مقام بہت عظیم اور بلند ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورة النحل میں پھر سورة الحجرات میں فرماتا ہے بشک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم ہوئے جو سب سے زیادہ متقی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخصی چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو وہ اللہ سے ڈرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ معاصیت پر اسرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور نہ ہونا یہ تقوی ہے حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں اور اللہ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے اور علامہ واقدی نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے آراستہ کرتے ہو بیوٹی فائے کرتے ہو مزین کرتے ہو تو اس طرح اپنے باطن کو بھی اللہ کے لیے مزین کرو ایک قول یہ ہے کہ اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو اپنائے اور دنیا کو پسے پشٹ ڈال دے اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا پابند کرے اور حرام اور جفا سے بچے وہی متقی ہے اور اگر اس کے سوا متقین کی فضیلت میں اور کوئی آیات نہ ہوتی تو یہی آیت کافی تھی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرما دیا ہے اچھا اس کے بعد فرمایا کہ جلد ایک صفحہ 161-162 فر یہ تمام تفصیلات آتی انشاءاللہ تعالی پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے درس میں ہم احادیث مبارکہ کے زخائر سے تقوی اور متقین کے متعلق جو احادیث آتی ہیں ان میں سے ہم بعض کو انشاءاللہ تعالی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم تقوی کے مراتب پر بھی بات کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر ایمان برباد ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجتے ہیں اجتے ہیں اجتے ہیں اجتے ہیں اجتے ہیں اور اجتے ہیں سیارا تکویر